یا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر جماعت اسلامی کراچی کے مرکز ادارہ نورحف میں کینٹونمنٹ انتخابات میں جماعت اسلامی کی شاندار پیشرفت کے حوالے سے کارکنان کا اجتماع ہوا اجتماع میں بلدیاتی انتخابات با اختیار شہری حکومت کے قیام کوٹا سسٹم کے خاتمے اور اثر نو مردم شماری کے حوالے سے مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اجتماع سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ڈاکٹر اسامہ رزی انچارج الیکشن سیل راجہ عارف سلطان ڈپٹی سیکریٹری عبدالواحد شیخ اور سیکریٹری کراچی منم زفر خان کی علاوہ کینٹو منٹ بورٹ کے حلقوں سے تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی کے عمرہ ازلا سید شاہد حاشمی سید عبدالرشید توفیق الدین صدیقی اور عبدالجمیل خان نے بھی خطاب کیا اور انتخابی جائزہ پیش کیا امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے اجتماع سے اپنے ٹیلی فونی خطاب میں کامیاب ہونے والے تمام امیدواروں کو مبارک بات دیتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ عوام نے جس طرح جماعت اسلامی کے امیدواروں پر اعتماد کیا ہے منتخب امیدوار اس پر پورا اتریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی نظریاتی اور اقتصادی شہرک کراچی کو سازش کے تحت خون میں نہلایا گیا جماعت اسلامی نے ہر فورم پر کراچی کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی چوکوں چوراؤں پر کراچی کے حقوق کی جنگ لڑی ہے وہ دن دور نہیں جب کراچی دوبارہ جگمگائے گا نے ان کارکنان سجی جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اور مشقتیں اٹھائی ہیں اللہ ربی کریم ان کو ہر قدم پر ہر لفظ پر عجرہ بھی متاثر ہائے اس وقت پورے مولک میں ترازی کی نشان پر کارکنان نے مہم پھنائی گئے اور اس مہم کے دوران ہمارے کارکنان نے اللہ کی دین کی طرف لوگوں کا تو بلایا ہے اور خوب دعوت پر لائی ہے ہماروں کو ہمی دوران کو الحمدللہ اس وقت ہر جگہ اعتماد کا وہ کتا ہے کراچی کے علاوہ سندھی میں دی جنہ مردان میں دی اور سلح نوشیرہ ردی ہمارے کارکنان کامیاب ہو گئے ہیں کارکنان کے اجتماد سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تمام حکمران جماعتیں عوام کا اعتماد کھو چکی ہیں ایم کیو ایم واش آؤٹ ہو گئی ہے جماعت اسلامی کی حقوق کراچی تحریک کو عوام میں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اور کراچی اپنی اصل کی طرف واپس لوٹ رہا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں طویل عرصے کے بعد شہر کراچی میں ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی ایک حقیقت کے طور پر ایک زندہ حقیقت کے طور پر اور ایک جیتی ہوئی پارٹی کے طور پر ایک مرتبہ پھر خوبری ہے اور یہ تاثر آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہ جماعت اسلامی وہ دوبارہ سے کب بیک کر رہی ہے اور یہ شہر کراچی اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ شہر اپنی اصل کی طرف لوٹے گا نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ڈاکٹر عسامہ رزی نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام ترحکومتی حق کنڈوں کے باوجود آج عوام نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ وفاقی اسندھ حکومت کی نائہلی سے بیزار ہیں اجتماعی کارکنان میں شہر بر سے کارکنوں کی بڑی تعداد کے علاوہ کنٹومنٹ انتخابات میں کامیہ ہونے والے جماعت اسلامی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی کنٹومنٹ بورڈ کلیفٹن وارڈ سیون سے زکر مہنتی وارڈ پائی سے محمد رہان ایک بار کنٹومنٹ بورڈ ملیر وارڈ ون سے کرنل ریٹائر محمد رضا وارڈ نائن سے احمد یاسر کنٹومنٹ بورڈ پیسل وارڈ ٹو سے ابن الحسن آشمی نے بھی شرکت کی اس موقع پر منتخب ہونے والے امیدواروں کا بھرپور استقبال کیا گیا اور ہار پہنائے گئے کیمرمن رزوان علی کے ساتھ کمر الرحمن جسارت نیوز کراچی